موسیقی ہلو جی اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیمڈی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ جی تو آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھ لیا ہے کہ کچن میں کتنا ہی رش ہوا ہوا ہے اور میں آج جی رمضان کی پیاری کاری ہوں مجھے ڈیپ پلیننگ کرنی ہے میری کچھ ٹارگٹس ہیں جنہیں میں نے جمزان سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے اجیب کرنا ہے تو اس میں ہے جی ایک میں نے فریج کلین کرنا ہے اس کے بعد مجھے پورے گھر کی ڈیپ پلیننگ کرنی ہے اس کے بعد مجھے گرمیوں کے ٹریسز نکالنے اور سرگیوں کے رکھنے ہیں تو یہ جی میرے کچھ کام ہیں جنہیں میں نے پہلے روزے سے پہلے پہلے میں نے انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے اور جو لاسٹ ڈے ہوگا وہ میں نے رکھا ہے کہ میں نے اس جنہیں گروسٹری کرنے جانی ہے تاکہ میں ساری چیزیں لا کے سیٹ کرلوں اور روزے رکھنے کے بعد یا جب رمضان سٹارٹ ہوگا تو پھر کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو کیونکہ رمضان میں انشاءاللہ روزے ہی رکھنے ہیں نمازیں پڑھنی ہیں اور قرآن پاک تو اس سے پہلے پہلے میں یہ سب کام کمپلیٹ کرلوں گی اور جی آج میں نے پہلا کام تھا میرا فریز ساپ کرنا جو آج میں نے کر لیا ہے اس کو نیٹ اینڈ کلین کر کے واش کر کے اس کی ساری چیزیں سیٹ کی ہیں اسے خالی کیا ہے اور اس میں سپیس بنائی ہے تاکہ جو چیزیں میں لاؤں اور ایزیلی وہ سیٹ ہو جائیں اس کے بعد یہ کچن ساتھ ساتھ میں نے کلین بھی کیا ہے اس میں میں نے کچن ہود ہے اسے وہ کلین اینڈ واش کر لیا ہے اور دو چار کیبلٹس ہیں جو میں نے ویسے تو میں ڈیلی کرتی ہوں ہمارے گھر میں ڈیلی کلیننگ ہوتی ہے لیکن جو ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے وہ میں ایک ماہ میں دو دفعہ کر لیتی ہوں اور یہ اب رمضان آئے گا تو اس پورے منت میں میں نے کوئی ایسی کام نہیں کرنا کوئی ایسی کلیننگ بغیرہ کا کام نہیں چھیڑنا تو اس سے پہلے پہلے جو چھے دن ہیں ان میں میں نے جو ٹارگٹ بنایا انشاءاللہ وہ میں چیف کروں گی تو جی کچھ کیبنٹ ساف کروں گی آج اور جو کیچن ہوت ہے وہ تو میں نے کلیننگ کر لیا ہے وہ ویسے بھی آئلی اور گریسی سا ہو جاتا ہے روز ساف کرنا پڑتا ہے اسے اور ساتھ میں نے ہنڈیا بنائی ہے میں نے آج مسالے والی بھنڈی بنائی ہے میں نے بھنڈی کو پہلے علاق سے فرائی کیا اور جو پیاز ہیں میں نے ان کو فرائی کر لیا ہے اور اس میں آٹھ سے دس ہری میرچرے ڈالی ہیں اور جی چھے سے ساتھ بھنڈی 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 اتنی دیر فرائی کریں کہ کرسپی ہو جائے کرسپی بھنڈی اس سے بعد جو بلیک بلیک ہو جاتی ہے وہ ٹھیک نہیں لگتی جیسے ہی کرسپی ہو آپ اسے آئل سے نکال لیں اور اس کے بعد سارے مسالے بغیرے اس میں ایڈ کر کے میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی اور اس میں میں نے امڈی ایڈ کی ہے ایڈ کرنے سے یہ بڑی کھٹی سی اور بڑی ٹیسٹی بھنڈی بنتی ہے اور یہ میں مسالہ اچھے سے بھونوں گی اس کو اس کو ڈھکن دے کہ ایڈی کا پلپ ڈال کے یہ پانی سا اور میں اسے ڈھکن دے دوں گی تاکہ یہ ٹوماٹر بغیرہ سوفٹ ہو جائیں اور مسالہ اچھے سا بن جائے مسالہ اچھے سے جب بھون گیا تو میں نے اس میں یہ شامل کر دی بھنڈی جو میں نے پھائے کر کے رکھی ہوئی تھی بھنڈی کا جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تب اچھی لگتی ہے اور جب یہ پوری گرمیاں سپیشل یہی سبزی ہوتی ہے بھنڈی اور لاس میں تو بلکل اس سے دلی بھر جاتا ہے یہ دیکھیں مسالہ بھنڈی بن گی ہے اور ساتھ ساتھ جی میں دو چار کیبلٹ جو آئے ہیں آج ساف کر لوں گی لیکن یہ ڈیلی کا میرا کام ہے میں ساتھ ساتھ کچن میں جب بھنڈیا بناتی ہوں تو ساتھ ساتھ میں کلیننگ کرتی رہتی ہوں یہ میری عادت ہے یہ دیکھیں جی اس میں میں نے جو الیکٹرونکس والا جو ریک ہے میرا وہ میں ساف کروں گی اس میں یہ میں نے جہاں سوچ ہے ادھر ہی قریب یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں شیلپ پہ اتارو یہاں سے یوز کرو اور پینن کو یہی پہ ساتھ اوپر کیبلٹ میں رکھتا ہوں مجھے ڈریسز رکھنے ہیں میں نے ابھی ڈریسز نکالے نہیں تھے کیونکہ ہمارے ایریا میں بارشیں سٹارٹ ہوگی تھی اور تھنڈی ہوائیں تھی موسم دو چار دن تو گرم ہوا ہے لیکن اس کے بعد پھر نارمل موسم اچھا تھا یعنی کہ ابھی گرمی کے کپڑے سٹارٹ نہیں ہوئے تھے لیلند وغیرہ پورٹن کیمریک وغیرہ چل رہی تھی تو رمضان میں کوئی پتہ نہیں کہ موسم کس طرح کا رہتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا ہے کہ یہ کام بھی میں ضرور پہلے ہی کرلوں گی اگر رمضان کے سینٹر میں گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر روزہ رکھ کے اس طرح کا کام نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ جی جو سکس ڈیز میں نے بنائے ہیں کہ میں نے ان میں جو سا کام کرنا ہے وہ والا میں کام انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے تو ساری سیٹنگ کر کے پھر ٹینشن نہیں ہوتی رمضان میں کہ کوئی کام پڑا ہے اس طرح سے ویسے ڈیلی کلیننگ تو ہوتی رہ گی وہ ہیلپر ہے ہیلپرز جو ہے وہ کرتی رہ گی لیکن پھر وہ ہیلپرز کیا بولیں کہ اس طرح سے کام نہیں کرتی جس طرح سے آپ خود اپنے گھر کا کام کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ لگیں تو پھر ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر لیں تو بس جی وہ تو عارضی سا کام کرتے ہیں ساں میں سارے شلف وغیرہ نیٹ اور کلین کر کے اور اس کے بعد سارے ہنڈیاں بناتے ہوئے برطن وغیرہ استعمال ہوئے تھے ان کو واش کر کے تو یہ میں کچن کو سارا سمیٹ کے پھر روٹی جو ہوتی ہے وہ تازی ہم بناتے ہیں جس کسی نے کھانی ہوتی ہے میں اس وقت ساتھ ساتھ بنا لیتی ہوں ہنڈیا بن جائے بنا کے رکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ سارا کام کمپلیٹ ہو گیا سالن بناو تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی سنکھ بغیرہ میں ڈرائی کر کے شلف واش کر کے اس کو ڈرائی کر کے نیٹ اور کلین کر کے تو جی پھر اس کے بعد میرا جو نیکسٹ کام ہے جو میں نے یہ چیزوں کی ڈسٹنگ وغیرہ کرنی تھی کچن میں یہ کارنر اورگنائزر تھا اس کو بھی میں ساتھ ایک دن چھوڑ کے اس کو میں صاف کر لیتی ہوں پھر اگر کچن آپ ڈیلی کرتے ہیں اچھا سا یعنی دو دو ریکس وغیرہ کر کے آپ ڈیلی کر لیں تو پھر کام زیادہ کٹھا نہیں ہوتا کچن جو ہے وہ زیادہ میسی بھی نہیں ہوتا اور آپ کو صفائی کرنے میں مشکل بھی نہیں ہوتی اور آپ کا کام کٹھا بھی نہیں ہوتا جب آپ کا کام زیادہ کٹھا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بہت تھکن ہو جاتی ہے اور بس جی ڈیلی کے کام ڈیلی کرتے رہیں تو پھر زیادہ کام کٹھا نہیں ہوتا تو یہ میں ساری چیزیں سیٹ کر کے ان کو رکھ لوں گی اور اس کے بعد جی میرا سارا کام کپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ جو آج کا پہلا ٹارگٹ تھا وہ میں نے اچیف کر لیا ہے میں نے اپنا فریچ صاف کر لیا ہے کل انشاءاللہ جی میں اپنے کپڑوں والا سارا کام کمپلیٹ کروں گی جو لاسٹ بھی ہوگا اس میں میں گروسری کر کے لاؤں گی اور وہ چیزیں ساری سیٹ کروں گی اور انشاءاللہ جی پھر میں اپنے کام کمپلیٹ کر کے پھر مجھے بہت اچھا فیل ہوگا اور جب میں اپنے کام کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے تو جی میرے چینل پہ جو نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور جی میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب لازمی کریں لازمی میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور میری ہیلپ کریں تاکہ مجھے مزید اچھا کام کرنے میں خوشی محسوس ہو اور میں اچھی سے اچھی ویڈیوز بناوں یہ ابھی میری سٹارٹنگ ہے تو جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں اچھے اچھے ٹاپکس پہ اور ایسے ٹاپکس پہ ویڈیوز بناوں جو سب اپسند ہیں جو سب لائک کرتے ہیں اور انشاءاللہ جی آپ کی مدد کی ضرورت ہے میرے چینل کو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا انشاءاللہ جی اب نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی موسیقی 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 موسیقی